اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے اس نے کہا کہ میرے پاس دو درہم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ تین درہم ہو جائیں گے قریب ہی آبادی ہے تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ وہ گیا اور تین روٹیاں لیں راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملے گی لہٰذا بہتر ہے کہ ایک روٹی میں پہلے ہی کھالوں جنانچہ اس نے راستے میں ہی ایک روٹی کھالی اور دو روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا آپ نے ایک روٹی کھائی اور اس سے پوچھا کہ تین درم میں کتنی روٹیاں ملی تھی اس نے کہا کہ دو ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے راستے میں ایک دریا آیا شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراو مت میں آگے چلوں گا تم میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانے آپ پر قربان آپ جیسا صاحبِ اجاز نبی تو میں نے پہلے دیکھا ہی نہیں آپ نے فرمایا یہ موجزہ دے کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا حضرت روٹیاں بس دو ہی تھی پھر آپ وہاں سے چلے راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا وہ آپ کے پاس چلا آیا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی خال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بڑھتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا شاگرد یہ موجزہ دے کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم انعائد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دے کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی میرا ایمان پہلے سے دو گناہ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں دو ہی تھی دونوں راستہ چلتے گئے ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین اینٹیں پڑی تھی آپ نے فرمایا ایک اینٹ میری ہے اور ایک اینٹ تمہاری اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے یہ سنکر شاگرد شمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا تینوں اینٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے کر جائے اسی دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس ہونے کی تین اینٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آتی ہے اتفاق سے وہ بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیئے اور کہا کہ شہر قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی ڈیڑھ ڈیڑھ اینٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر الود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس چار لاشیں پڑی ہی تھی آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بری اور فرمایا کہ دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا ہمیں آنے والی پریشانیوں سے بچا ہم سب کی خطاؤں کو ماں فرما دے آمین